ہلو فرنس السلام علیکم بدعقیدہ لوگ عام سیدھے سادے کام علم مسلمانوں کو اس قسم کی باتیں کر کے گمرا کرتے ہیں جیسے مدد صرف اللہ سے مانگو یا کسی کے وسیلے سے کچھ لینا حرام اور شرک ہے لیکن اگر آپ خود تحقیق اور متعلق پر یقین رکھتے ہیں تو قرآن کی ایک صورت مدد اور وسیلے کا درس دے رہی ہے وہ کیسے آئے کچھ واقعات پر نظر ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو مدد اور وسیلے کا درس دیا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم کی ضد پر ایک پہاڑ ماؤنٹین کے وسیلے سے ایک اونٹنی پیدا کی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو کیا کہو گے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کمیز میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے موپر ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کمیز کے وسیلے سے بینائی پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسے کے وسیلے سے سامری جادوگر کا مقابلہ کیا اور اسی بے جان لکڑی کے اسے سے دریائے نیل میں راستہ بنا کر فرون سے بچ نکلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس والوں اور جنوں کے وسیلے سے ملکہ بلکیس کا تخت منگوایا تھا ایک چونٹی اپنی پوری قوم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے گھوڑوں کے پیرو تلے آنے سے بچانے کا وسیلہ بنی ایک حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو ملکہ بلکیس تک پہنچانے کا وسیلہ بنا اور ملکہ سبا کی قوم کو ایمان لانے کا وسیلہ بنا جنگی بدر میں تین سو تیرہ مسلمانوں نے فرشتوں کی مدد اور وسیلے سے اپنے سے تین گناہ فوج پر فتح پائی اور اب ذکر کرتے ہیں ان چیزوں کا جن کا وسیلہ خود اللہ تعالی لیتا ہے باوجود اس کے کہ وہ جب کسی عمر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے فرماتا ہے کن ہو جا تو وہ کام خود با خود ہو جاتا ہے ابراہ یمن سے ہاتھیوں کے ایک عظیم و شان لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گھرانے کی نیت سے جب مکہ میں داخل ہوا تو اللہ نے کچھ پرندوں ابابیل کے وسیلے سے ابراہ کے لشکر کو نیستو نابوت کیا کیا اللہ اس ابابیل کے وسیلے کا محتاج تھا یا آنے والے لوگوں کو وسیلے کا درس دینا تھا جنگ بدر میں اپنے نبی کی مدد اور وسیلے کے لیے چار ہزار فرشتوں کا لشکر بھیجا کیا اللہ ان فرشتوں کے لشکر کے بغیر اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا یا آنے والے لوگوں کو مدد و وسیلے کا درس دینا تھا شب مراج اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براغ کی سواری کے وسیلے سے مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتھ میں آسمان تک بلایا کہ اللہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براغ کے بغیر وسیلے کے نہیں بلا سکتا تھا یا ہمیں وسیلے کا درس دے رہا تھا اللہ نے وحی لانے کا فریضہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا ہے کہ اللہ جبرائیل کے بغیر وسیلے کی وحی نہیں بے سکتا یا ہمیں وسیلے کا درس دے رہا ہے اللہ کی طرف سے روح قبض کرنے کا وسیلہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے کیا اللہ اسرائیل کے وسیلے کے بغیر ہماری روح قبض نہیں کر سکتا یا ہمیں وسیلے کا درست دے رہا ہے اللہ کی طرف سے بارش حضرت میکائل کے وسیلے سے برسائی جاتی ہے کیا اللہ میکائل کے وسیلے کے بغیر بارش برسائی نہیں سکتا یا ہمیں وسیلے کا درست دے رہا ہے بروز قیامت اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے کیا اللہ سور کے لیے سرافیل کا مہتاج ہے یا ہم کو وسیلے کا درس دے رہا ہے اب جو لوگ غیر اللہ سے مدد اور وسیلے کو حرام اور شرک سمجھتے ہیں وہ اپنے عقیدے پر نظر ثانی کریں کیونکہ اگر غیر اللہ کی مدد وہ وسیلہ شرک ہوتا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود یہ سب واقعہ بیان کر کے کبھی بھی ہمیں مدد اور وسیلے کا درس نہ دیتا تو فرنس آج کا ویڈیو پیغام آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں اپنے راہ ضرور دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا السلام علیہ وسلم